موسیقی 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 ہیاس صاحب آج بہت غصے میں تھے باس کریں آپ یوں بچے پر غصہ کر رہے ہیں پہلے ہی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے صوفیہ بیگم ہیاس صاحب کو تھنڈا کرتے ہوئے بولی تم چپ کرو مجھے پوچھنے دو اسے کیا تقریب ہے روز کی اس تماشی سے میں تنگ آ چکا ہوں وہ تیز آواز میں غصے سے چلاتے ہوئے بولے جب اچانک ان کے سینے میں ایک درد کی لہر اٹھے تھی سامنے ملازمہ کھڑی تھی صاحب جی آپ کو احمد سار نیچے بلا رہے ہیں وہ احمد صاحب کا پیغام دیتے ہوئے بولی ٹھیک ہے تم جاؤ میں فریش ہو کر آتا ہوں ملازمہ کو بیچ کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ نک سکت ساتھیار احمد صاحب کے سامنے کھڑا تھا احمد صاحب چائے کے ساتھ صبح کی تازہ تازہ حبرے پڑھے تھے اسلام علیکم بابا وہ اسلام کرتا ہوا وہیں احمد صاحب کے قریب صبح پر بیٹھ گیا وہ علیکم السلام برہودار کیا نکاح کا ارادہ کینسل تو نہیں کر دیا اگر کچھ بھی ایسا بیسا ہے تو مجھے بتا دو چائے کا گند بڑھتے وہ تھوڑا مسنوی غصے سے پولے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے تو دماغ میں ایسا کوئی حیال دو دو تاک نہیں میں کیوں ارادہ کینسل کروں گا وہ بھی احمد صاحب کے لہجے میں دوب دوب جواب دیتے ہوئے بولا ہا 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 احمد صاحب کہہ کا لگائے بنا نہ رہ سکے اچھا پھر تم اپنے دوستوں کو کال کرو جن کو تم نے انوائر کرنا ہے جو تمہارے لئے بہت خاص ہے پاکستہ صاحب کو علیمے پر انوائر کر لینا اور برہان کو کال کر دو اور اسے کہو مولوی اور کچھ گواہوں کا انتظام کرے وہ ازہان کو سالی حدائی دیتے ہوئے بولے جی ٹھیک ہے احمد صاحب آپ کا حکم ساراں گھو پار وہ مسکراتے لہجے میں برہان کو کال کرنے لگا برہان جو سویا ہوا تھا ازہان کی کال پر جی بڑھ کر بدمزہ ہوا ہیلو صبح صبح کس کا قتل کر دیا تم نے جو مجھے ایمرجنسی میں کال کی جار ہی ہے وہ ازہان کی کال پر تھوڑا چرتے ہوئے بولا کچھ گواہوں اور ایک عدد موروی صاحب کا انتظام کرو اور تم مجھے گیارہ بجے میرے گار میں نظر آؤ برہان اگر تم تھوڑا سا بھی لیٹ ہوئے تو تیرا قتل پکا وہ اس سے وارن کرتا ہوا کھٹاک سے پھون بانکار گیا برہان تو شاید صدمی میں چلا گیا تھا اور اس سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے لیکن وہ ساری باتوں کو ایک طرف کرتا مرتا کیا نہ کرتا کہ مدرہ دب اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا تھوڑا سا بھی لیٹ ہونے پر اس کے ساتھ کیا سلو گیا جائے گا وہ تو ابھی اپنی پہلی دولائی نہیں بولا تھا اسے لئے بینہ ٹائم بیس کیے واشو میں گس گیا ارہم آقفہ مرہور کو پالر چھوڑا واپس ازہان کے ساتھ حال کی سجاور کروانے لگا سانیا بیگم بھی ان کے ساتھ حال کروار ہی تھی سانیا بیگم نے ازہان کو کسی ڈیکوریٹر کو ہائر کرنے کا کھا تو ازہان نے صاف انکار کا دیا اس سے اچھا تو ہم ہدھ ڈیکوریٹر کر لیں گے اور پھر تقریبا چار گھنٹوں کے بعد حال قابل ستائش لگ رہا تھا سجاور سے بھرپور وہ ہوبصورتی کا موم بولتا ثبوت تھا وہ دونوں بھی فری ہوئے تھے جب برہان کی آوازیں ان کی توجہ اپنے درکھیں جی کیا حال ہے میرے یار میرے جگر وہ بادو پھلا کر ازہان کے گلے لگ گیا اور ارحم تم کب آئے وہ ازہان سے مل کر جیسے ہی سیدھا ہوا ارحم کو ازہان کے پیچھے کڑے دیکھ کر بغل گیر ہوا بس جب آپ نے نظر کرم کی وہاں گھت بتا ہوا بولا برہان نے ایک چاندار کہہ لگایا تو مہاری حرکتیں بلکل پہلے جیسی ہیں ذرا سا بھی چینج نہیں ہوئے تم تھوڑا سا شوہ پن اس خروز کو بھی ٹرانسپر کر دو ہر وقت سڑا ہوا رہتا ہے وہ ازہان کے ساحت تیبرو سے تیبرو پر چوٹ کرتا ہوا بولا اس سے پہلے کے ارحم کو جواب دیتا اچانک اس کا سیل فون رنگ ہوا تھا وہ مسکتا ہوا ایکسکیوز کرتا سائل بر چلا گیا ٹائم دیکھا ہے تُو نے ارحم کے جانے کی دیر تھی اس کی کلاس لگا لی تھی اب یار صرف آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوا ہوں اب کیا بچے کی جان لوگے وہ مسوم شکل بناتے ہوئے بولا بس کر زیادہ ڈرامے نہیں کر تجھے گواں ہوں اور ساتھ مولوی صاحب کو لانے کا کہا تھا کدھر ہیں وہ جی یاد ہے سار لیکن میں تب تک ان لوگوں کو نہیں لے کے آوں گا جب تک تم مجھے سب سچ نہیں بتا دیتے وہ ختمی لہجے میں بولا ازہا نے اسے شروع سے لے کر آہا تک سب بات بتا دیا تھا جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے برہان کے تاثرات بدل رہے تھے وہ تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تا مطلب تیرا نگاہ ہے اور وہ جو ایک معصوم بچی ہے کس نے کیا یہ فیصلہ وہ تو مجھے اب بتا رہے ہو پہلے کہیں مارکھاب گئے تھے کیا اور تیرا یہ چکر کب سے چل رہا ہے وہ سوالوں کی برمار کر چکا تھا تو زیادہ میرا باپ نہ بن جتنا کہا ہے بس اتنا کر وہ دوٹوں کے لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی طرح بڑھ گیا اس گستہی پر ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے یاد رکھنا ظلیل انسان وہ ازہان کو جاتا دے کر پیچھے سے اپنی براث نکالتا ہوا بولا لیکن وہ کان باندھ کی اپنے کمرے میں چلا گیا احمد صاحب جو ابھی باہر سے آئے تھے حال میں کھڑے برہان کو غصہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کیا ہوا برہان بیٹا وہ پیچھے سے برہان کے کندے پاہات لکھتے ہوئے بولے کچھ نہیں انکل آپ کے سپود نے مجھے اچھا حصہ ظلیل کیا ہے میری کبھی عزت نہیں کہ اس جلاد انسان نے وہ ڈوٹی محبوبہ کے طرح احمد صاحب کو شکارتے لگانے لگا ہا 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 تم دونوں کی نوک جون کبھی حتم نہیں ہوگی چلو آؤ چار بیتے ہیں وہ برہان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے تقریبا شام سات بجیل قریب سب تیاری مکمل ہو چکی تھے سب مہمان آ چکے تھے برہان بھی گواہوں اور مولوی صاحب کو حال میں لیے بٹا ہوا تھا ازہان میریر کے سامنے کھڑا ہوت کا جائزہ لے رہا تھا وائر کلر کا کارٹن کا سوٹ اور ساتھ بلیک وائس کوڈ پہنے پیرو میں پچاوے جوتا اور کلائے پر مہنگی برنڈڈ واش لگائے بالو کو ہیر سٹائل کا ٹاچ دیتے وہ کسی سلسنت کا شہزاتہ لگ رہا تھا ازہان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی بسمائل تھی وہ تیارہوں کا برہان کے ساتھ ہائی گواہوں اور مولوی صاحب سے مسابقہ کر کے اپنی محسوس جگر پر بیار گیا اور اسے صرف اس دشمن جان کا انتظار تھا جسے اور ہم لینے کے لئے گیا تھا کیا بات آئے برہ چمک رہے ہو برہان سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کا عزتہ تانکا رہا تھا میں سوچ رہا تھا تم کھانا کا کہی جاؤ لیکن تیری حرکتوں سے لگ رہا ہے تجھے اپنے دانت بلکل بھی پیارے نہیں ہیں وہ بھی سمائل پاس کرتا برہان کو وارنکار گیا تھا وہ دونوں ابھی نوم جونگ میں لگے ہوئے تھے جب کسی نے درہن کے آنے کی حبر دی رڑکل رڑکل ہیں گا اور ساتھ میچنگ جولی پہنے وہ سیدھی ازہان کے دل میں اتر ہی تھی ہائی ہیل کی وجہ سے اکپا نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا بیوٹیفل برہان کھوئے ہوئے لہچے میں بولا ازہان اسے کھا جائے انہوں نے اسے گورا میرا مطلب ہے بابی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں وہ ازہان کے تیور دیکھا جلدی سے بات بدل گیا تھا لیکن ساتھ تو یہ تھا کہ وہ اکپا کی خوبصورتی میں گھم ہو گیا تھا جو گرین کلر کا ڈرس پہنے ساتھ میچنگ جولی اور بالو کا خوبصورت ہیر سٹائل بنائے برہان کے دل کی درکنیں تیز کر گئی تھی سانیا بیغم نے بھی جلدی سے دوسری طرف آکھا ہور کا ہاتھ تھاما اور اسے ازہان کے ساتھ پپٹھا دیا تھا ملوی صاحب نکاح شروع کرے احمد صاحب نے ملوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا پوریہ سکندر ولد سکندر ہان آپ کا نکاح ازہان احمد ولد احمد شاہ کے ساتھ ایک لاکھاک مہر دیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے نکاح کے الفاظ اور کے کانوں میں گونج رہے تھے وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے لگی تھی وہ اس حاصل مکہ پر اس کے والدین اس کے ساتھ نہیں تھے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں میں جذب ہو گیا تھا احمد صاحب بہت اچھے سے اس کی حالیں سمجھ سکتے تھے انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا ہوت بیٹا جواب دو احمد صاحب کی آواز اسے پوش میں لے آئی جی قبول ہیں اور پھر تین دفعہ قبول ہیں قبول کر اور نگاہ نامے پار دستہ کر گئے وہ ہوریا سکندر ہان سے ہوریا ازہان شاہ بان چکی تھی اور کوئی ازہان کو مبارک بات دے رہا تھا اکفہ ہور کو کمرے میں چھوڑائی تھی اور ہان ملوی صاحب کو شہرنے کے لیے چلا گیا تھا اور ازہان بھی اپنے بزنس کے کچھ ہاتھ لوگوں کو جلدی سے نبٹا کر ہور کے کمرے میں آیا تھا ہور جو کپری چینج کرنے کا ارادہ کر رہی تھی ازہان کو اپنے کمرے میں دیکھا درگتے دل کے ساتھ برڑ پر بیٹھ گئی ازہان گڑنوں کے بال نیچے زمین پر پیٹھ گیا ویلکم ٹو مای لائف وہ اس کا ہاتھ پکڑے محبت بڑے لہجے میں بولا کیا کر رہے ہیں آپ اٹھے جہاں سے وہ ازہان کو کارپٹ پر بٹھا دے کر جلدی سے بولی بہت خوبصورت لگ ہی ہو وہ ہور کی بات انہوں پر پر اس کے حسن کی طرف کرنے لگا اپنے نگاہ پر ہر لڑکی خوبصورت ہی لگتی ہے وہ جوکے سر سے بولی میں کسی کی بات نہیں کر رہا صرف تمہاری بات کر رہا ہوں وہ یقین نہیں آتا تو میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو وہ نے چونکر اس کی طرف دیکھا لیکن ازہان کی نظروں میں محبت کا جہاں آبا تھا وہ جلدی سے نظر جھکا گیا ازہان نے اس کے لال چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا اگر دو منٹ اور اب ایسے ہی دیکھتے رہے تو میں باہر باگ جاؤں گی وہ ازہان کی نظروں سے تانگا چکی تھی اس کی چھوٹی سے دمکی دی ہا 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 بیگم صاحبہ اب تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جو ہم آپ کو ڈون لیں گے وہ تھوڑا اوپر ہو کر اس کے دائیں گال پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا ہور کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا ازہان نے وہی عمل دوسری گال پر دہر آیا تھا وہ زمین سے اٹھ کر ہور کے ساتھ بیٹ پر بیٹھ گیا تھا اب اس کا فوکس ہور کے ہونٹوں کے طرف دا جو رڈ لپٹک سے بڑے اس وقت ازہان شاہ کو پاگل کرنے کا ہونہ رکھتے تھے وہ آہستہ سے ہور کی طرف چکا تھا لیکن ہور نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ تھاک دیا ازہان بنا کوئی ریاکشن دی اس کا ہاتھ صدا کر کے وہاں بھی اپنی محبت کی محور لگا چکا تھا ہور نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے گیا تھا وائی فی مجھے لگتا ہے میں مزید بہک جاؤں گا اور تمہاری یہ ننی سے جان میری محبت بلکل برداشت نہیں کر بائے گی اس لئے ابھی کے لئے اتنا ہی کافی ہے لیکن جلد ہی پورے حق سے تم میری دسترس نہیں ہوگی تب تاکہ لیے ہوت کو تیار کر لو کیونکہ بعد میں تمہاری یہ چھوٹی سی رکابٹے میں مجھے نہیں رکھ پائیں گی وہ ہور کا اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رک کر رکنا جاد کرواتا ہوا بولا وہ موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی ہا ہا دارلنگ یہ تو جسٹ ایک ڈیمو تھا فلم تو ابھی باقی ہے وہ آنکھ دباتا ہوا بہر چلا گیا ہور کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا وہ ابھی تک حیران تھی کہ اتنا سرح و انسان اتنا رومنٹک کیسے ہو سکتا ہے بہرحال جو بیتا اسے اب حد و ازہان کی شدتوں کے لئے تارہ کرنا تھا جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا اسلام علیکم آنٹی دارا وہ حال میں باتی صوفیہ بیگم کو اسلام کرتے ہوئے بولا والیکم سلام بیٹا کیسے ہو تم جی آنٹی اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں تو مجھے یہ بتائیے ہمارا نواب کی دہر نظر نہیں آ رہا اس دن میں تھوڑا جلدی میں تھا اس لئے سوچا آج ملاؤں دارا بھاور کومت لاشی نے دو سے ڈونٹا ہوا بولا میں ٹھیک ہوں بیٹا اور وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے تم جاؤ میں تم دونوں کے لئے کچھ کھانے کو بیٹی ہوں وہ دارا کو اوپر بیش کر خود ملازمہ کو چاہے بنانے کا کہنے چلی گی دارا بھاور نے جیسے تیوازہ کھولا گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا اس نے ہاتھ سے ٹوٹوڑتے ہوئے سوچ بورٹ لاشی اور سارے بٹن آن کر دیئے جس کی وجہ سے ہی پورا کمرہ روشنی سے بڑھ گیا او بھائی کیا ہو گیا تجھے اس قدر اندھیرے میں بوجی ہوئے چراغ کی طرح کیوں پڑے ہو وہ ہاور کی موز سے بازو ہٹاتے ہوئے بولا تجھے اپنے گھر میں سکون نہیں ہے جو روز ٹپک جاتے ہو وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا دو سنو بلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے میں یہاں تیری حریت ملوم کرنے آیا ہو اور تم میرے ساتھ ایسا سو کر رہی ہو گھرائی مہمان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرتا ہے کیا وہ مصنوعی آنسوس آب کرتا ہوا بولا بس کا ڈرامے بات اور تم کی طرح رامے کروالو تم سے وہ چھیڑتے ہوئے بولا اچھا بیسے اداعز کیوں ہو تیرے اس حسین تھوپڑے پر بارہ کیوں بجی ہوئے ہیں کہیں اس کی وجہ ڈاکٹر رو دابا تو نہیں بکواس نہ کر ایسا کچھ نہیں ہے میں کونسا اس کے لئے مراجعہ رہا ہوں تکی یار کل سے مجھے عجیب سی بیچانی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں وہ اپنی کیفیت سے خود لاعلم تھا اہم اہم تو اس کا مطلب ہے بچے کو فرسٹ سار لاب ہو گیا ہے اور اس بیچانی کی وجہ صرف ڈاکٹر رو دابا ہے ایسا کرتا ہوں میں انکل آنٹی کو بتا دیتا ہوں وہ خود ہی ڈاکٹر رو دابا سے بات کر لیں گے کیا کہتے ہو آئیڈیا اچھا ہے نا وہ رازداری سے بولا بہت ہی کوئی ڈفر انسان ہو تمہیں لگتا ہے میں کسی لڑکی کے چکر میں پڑھوں گا یا تمہیں میں شکل سے کوئی لوفر لگتا ہوں وہ دراب کو غصے سے دیکھتا ہوں وہ بولا ہاں نا اس وقت تو تم لوفر لفنگے دونوں ہی لگ رہے ہو کیا کرے تجھے بول کر مرنا تھوڑی ہے وہ نیچی مو کر کے ایسا آواز میں بڑھ بڑھ آیا کچھ کہاں تم نے ہاور تیرچی نزو سے دارا آپ کے طرف دیکھتے ہو میں بولا نا جی بادشاہ سلامت ہم آپ کی شان میں بھلا کچھ بھی غلط کہہ سکتے ہیں وہ کان کو ہتھ لگاتے ہو میں بولا اچھا چل تیار ہو آج جونی چلتے ہیں ہماری پیپرز بھی شروع ہونے والے ہیں تو کچھ انفارمیشن ہی مل جائے گی پر اگر خوریاں مل گئے تو اس سے معافی بھی مانگ لینا نہیں یار مجھے کہیں نہیں جانا تم جاؤ کو صاف انکار کرتے ہو ہوئے بولا اوے تو میری کوئی روٹی محبوبہ نہیں ہو جو دجھے جہاں میں نانے بیٹھ جاؤں جلدی تیار ہو ورنہ میں انکل آنٹی کو ڈاکٹر ردابا کا بتا دینا ہے ردابا کے نام پر وہ اس سے گھڑتا ہوا نہ چاہتی ہوئے بھی اپنے لئے ڈریس سیلیکٹ کرنے لگا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی مام ڈیر کسی بھی کی سمگی پر شانی کا سامنا کرے اسی لئے بنا کچھ بولے فریش ہونے چلا گیا ملازمان لوازمان سے بڑیٹ رالی سابر کی کمہ میں رکھ کے چلے گی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں چاہے وہ لوازمان سے لطف اندوس ہو کر یونی کی طرح نکل گئے آج آقوہ اور ہوریا کافی دنوں کے بعد جنی آئی تھی جہاں زینب نے ان سے دیروں سوال کیے تھے بہتہ حال جیسے تیسے کر کے دونوں نے اسے ٹال دیا تھا ان تو دینوں کا روح اب لائبریری کی طرف تھا جب اچانک داراب کی آواز پر ان کو رکنا بڑا دینوں نے ایک ساتھ پلڑکا دیکھا تھا جہاں آقوہ اور اور جہاں آقوہ داراب اور ہور کو ایک بار پھر اپنے روح بروح دے کر حیران تھی وہی ہوریا کا ہور کو دے کر حلق تا کروا ہو گیا تھا اصل میں وہ ہور آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے مجھے امید ہے آپ اسے معاف کر دیں گی داراب ہوریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا معافی گلتیوں کی گی جاتی ہیں گناہوں کی نہیں اتنا کہہ کر وہ جانے لگی تھے جب ہور کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا میں جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ کیا آپ کے جگہ اگر کوئی وڈ بھی ہوتا تو مجھے کبھی معاف نہ کرتا میں اپنی گلتی پر شرمنتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ندامر سے سارجو کتا ہوا بولا اوڑیا جتنا حیران ہوتے اتنا کام تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہاور حیات اسے معافی مانگیں گا اور وہ بھی اس طریقے سے ٹھیک ہے مستر ہاور میں نے آپ کو معاف کیا اور امید ہے آپ نیکس ٹائم ایسا کچھ نہیں کریں گے وہ اپنی حیرانی کو چھپاتی ہوئی لائبریری کی طرف قدم بڑھا چکی تھی پیچھے زینب اور آقفہ دونوں ابھی دکھ سکتے گی حالت میں تھی انہوں نے چہرہ مور کر اوڑیا کی طرف دکھا لیکن اس نے اپنے قریب نہ پا کر خود بھی لائبریری کی طرف چلے گی چل آ میرے شیر تجھے کینٹین میں زبردستی چار پلواؤں تو نے تو آج بہت بڑا کارنامہ ساری انجام دیا ہے وہ اس کے کندے پہ ہاتھ اکتا ہوا بولا ہاور نے گروہ کا دراب کی طرف دیکھا اور وہ دونوں کینٹین کی طرف چال دیئے مورحان آفیس میں بٹھا لائپٹاپ پر کچھ ایمپورٹن ڈاگومنٹس دیکھ رہا تھا جب کوئی اچانک دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے لائپٹاپ سے نزے ہٹا کر جیسے ہی سامنے دیکھا تو ازہان مصروف سے انداز میں ٹیبل پپرڈ ڈاگومنٹس کو دیکھ رہا تھا کیا بات ہے جناب آج میرے گری بہانے میں آپ کیسے تشریف رہے ہیں وہ اس کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہوا بولا اس کے ساتھ والی چھوڑ پر بیٹھ گیا بس سوچا دیکھا رہا ہوں بچہ کوئی کام بھی کرتا ہے یا پھر انکل کی کئی سالوں کی محنت کو ڈبونے کے چکر میں ہے وہ تھے اورا سنجیدہ داد میں بولا کیا تجھے میں شکل سے ایسا لگتا ہوں وہ اتنے مصروع انداز میں بولا کہ ازہان کو اپنی ہسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا شکل سے تو نہیں لیکن حرکتوں کا کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کہکہ لگاتے ہوئے بولا ازہان کی ہسی برہان کو آگ لگانے کے لئے کافی تھے اچھا آپ ایسے ہی سڑے ہوئے رہو گے نہ کل چائے پانی کا بھی پوچھو گے برہان بنا کو جواب دیئے دو کاف کافی کا آرڈر دے چکا چھا اچھا شادی کا کیا ارادہ ہے ازہان تھوڑا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا تم گھوڑی چڑھو گے تو ہی مجھے غریب یہ بار لیائے گی تو آجتہ آواز میں بولا کیا کہا تم نے ازہان تھوڑا الٹ ہوتے ہوئے بولا کچھ نہیں یار یہ بات تو مام ڈائر کو سوچنے چاہیے کہ ان کا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے میری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے وہ مسنوری آنسو ساف کرتے ہوئے بولا میری نظر میں ایک لڑکی ہے کہو تو انکل سے بات کرو ازہان کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا کون ہے وہ لڑکی کہاں رہتی ہے کیسی ہے برہان ایک ہی سانس میں دیرو سوال کرتے ہوئے بولا رک جا میرے بھائی اتنا بے صبرہ کیوں ہو رہا ہے لڑکی اپنے ہی گھر کی ہے اور شکل و صورت میں اچھی ہے اور سب سے بارکا تم اسے جانتے بھی اور شاید لائک بھی کرتے ہو حسان کی باتیں برہان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر ہی تھی نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا تم کس کی بات کر ہی ہو وہ لڑک کھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا سوچ لو اگر میں نے نام لیا تو جگینن تم مان جاؤ گے نہیں نہیں کیسی بات دیکھر ہائی جار میں کوئی لوپر تھوڑی ہوں جو ایسے کام کروں گا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کوئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ازہان کی آنکھیں اتنی تیز ہیں اور یہ سچ تھا کہ وہ اس کے نگاہوں سے خود کو نہ بچا سکا بابا کہہ رہے ہیں میری شادی کے ساتھ ہی اگفا کی آنگینگمنٹ بھی کر دیں گے تمہاری نظر میں اگر کوئی اچھا سا لڑکا ہو تو ضرور بتانا ازہان کی بات پر برہان کو ایک دم سے اچھو لگا تھا کیا ہو گیا میرے دوست آرام سے ازہان اپنی حسی کو بہت مشکل سے کنٹرول کرتے ہوئے بلا ازہان اس وقت برہان کی حال سے بہو بھی واقف تھا برہان اکفا کو لائک کرتا ہے یہ بات تو وہ بہت پہلے سے جان چکا تھا لیکن یہ ازہان کو اس سارے معاملے سے بے حبر رکنے کی ایک چھوٹی سی سزا تھی اچھا ٹھیک ہے یار مجھے ایک امپورٹن میٹنگ کے لئے اسلام آباز جانا ہے پھر ملتے ہیں وہ جانے کے لئے اٹھکڑا ہوا لیکن برہان کی آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا ہاں میں لائک کرتا ہوں آقفا کو وہ سار جھکاتے ہوئے ایسے بولا جیسے کوئی چور اپنے جرم کا اعتراب کر رہا ہو ازہان نے ایک دم مرکہ مسنوری حیرانی سے برہان کو دیکھا سوڑی یار میں تمہیں بہت پہلے بتانا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا وہ ذہان سے اس تفصار کرتا ہوا بولا ایک بھائی کو سب پتا ہوتا کہ کون اس کی بہن کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن اگر میں انکار کرتا ہوں کہ تم میری بہن کے لائک نہیں ہو تو تم کیا کرو گے وہ گہری نظر سے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا وہ حتمی لہجے میں بولا اس کے لہجے میں چٹانوں جیسے سختی تھی تو بات جہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن میں اتنا بھی سنگ دل نہیں ہوں میں بلکہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرا ایک جیتا جاکتا دوست بنا شادی کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے باقی رہی بات آفی کی تو تم مجھے اس کے لئے کہیں سے بھی پرفیکٹ نہیں لگ رہے اس کے لئے مجھے کوئی اچھا سا لڑکہ دو اور تم بالکل بھی فکر نہ کرو میں تمہارے لئے ایک خوبصورت اور ویل ایڈیوکیٹڈ لڑکی تلاش کروں گا وہ اس کے حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا برہان کو جس بات کا ڈار تھا وہی ہوا تھا ازہان صاف لفظوں میں انکار کر چکا تھا وہ اپنے بجے دل کے ساتھ کچھ سی پر پیار گیا اچھا اوکے کل ملتے ہیں وہ زبدستی برہان کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے بولا اور باہر کے جانب بڑھ گیا اور پیچھے برہان کا دل ہر چیز سے اچھا اٹھ ہو گیا تھا اچھا کر بھی ازہان کبھنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتا تھا وہ بے دلی کے ساتھ لیپ ٹاپ شاٹ ڈاؤن کرتے ہوئے خود بھی گھر کے جانب روانہ ہو گیا موسیقی